موسیقی جو موت سے نہ ڈرتا تھا بچوں سے ڈر گیا ایک رات خالی ہاتھ جب مزدور گھر گیا اسلام علیکم ناظرین پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں صدرہ ستی ناظرین یقم مئی دو ہزار انس آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے مگر مزدور خلاف معمول آج بھی اپنے کام اور روزگار کی تلاش میں یہاں پر موجود ہے تمام دفاتر میں چھٹی ہے اور بڑے بڑے محکموں میں بھی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا جس کی وجہ سے آج تمام افسران اور دیگر لوگ گھر میں چھٹی منا رہے ہیں جبکہ یہاں پر مزدور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آج بھی مزدوری کر رہا ہے تو چلی چلتے ہیں اور آج یہاں پر موجود مزدوروں سے بات کرتے ہیں ناظرین یہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں غالباً وہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آج یقم مئی کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں اسلام علیکم بابا جی آج کے دن کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا آج کیا ہے آج یقم مئی ہے تو مزدوروں کا عالمی دن ہے کیا اس کے بارے میں بتا آپ کو بہت خوشی کا دن ہے جی ہمیں خوشی کا دن ہے لیکن آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہاں پر سیل کر رہے ہیں اپنے رمال وغیرہ تو آج کے دن آپ کو چھٹی نہیں کرنی چاہیے چھٹی کرنی چاہیے تھی لیکن تھوڑا سا ٹیم نکال کے آجاتے ہیں اپنے اخراجات تھوڑے بہت نکالنے کے لئے تو مطلب آپ دیکھیں نا تمام دفاتر تمام یہاں پر جتنی بھی جگہیں ہیں وہاں پر ایک چھٹی منائی جاری ہے ہر طرح سے مطلب ہر جگہ دیکھیں تو ٹرافک بھی کم ہے اور لوگ شاید گھروں میں بیٹھے ہوئے دفاتر کے چھٹی ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو بھی گھر ہونا چاہیے تھا بلکل ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارے وسائل ہی اتنے کم ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کیا کریں تو آپ آج اس لیے آئے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کا دن جو ہے آپ کی دن کی روزی روٹی جو ہے وہ زایا نہ ہو وہ زایا نہ ہو تھوڑا سا ٹیم لے کے آئے ہیں ابھی آئے ہوں تقریباً پندر امیس منٹ ہوئے جی تو ابھی انشاءاللہ مغرب کی مار تک یہاں رہوں گا پھر چلے جاؤں گا یعنی پھر آپ گھر جائیں گے تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو کہ آپ بھی ایک مزدوری کریں آپ کے لئے ایک پورا دن منایا جا رہا تو پوری دنیا میں لیور ڈے منایا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کے کیا تاثرات ہوتے ہیں اس دن پر بہت اچھے تاثرات ہوتے ہیں اگر کوئی سوچے تو بہت اچھا وہ ہے لیکن نہ سوچے تو وہ اس کی مردی ہے یعنی آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آج کا جو دن ہے یہ آپ کے نام سے منایا جا رہا ہے بلکل خوشی ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرا عبداللہ نام ہے اچھا بتائیے گا کہ آج یکم مئی اس بارے میں کچھ جانتے ہیں ہاں جانتے ہیں مزدور کی چھٹی ہے ہم تقریباً ایک بجا آگیا کام کے لئے اپنا کام کے لئے اپنا پچوں کے لئے بس جو بھی نصیم ہو تو وہ ملے گا ٹھیک ہے لیٹ آگیا توڑا میں نے کہہ رہا ہے کام نہیں ہے چلو میں لیٹ آگیا اس کے بعد بچوں کے ساتھ توڑا انجوئے کر دیا ٹیم گزار ہے پھر اس کے بعد آگیا اپنا کام کے لئے بھی بیٹھا ہے اپنا کام کر رہے اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ آج مزدوروں کا عالمی دن ہے تو تمام ملک جو ہے وہ چھٹی منا رہا ہے تو آپ آپ نے کیوں نہیں کی چھٹی میں نے چھٹی ایک بجے تک کر دیا اس کے بعد میں نے کہہ رہا ہے دو رکات نپل پڑے گا ان کے لیے ٹے گے کو ان کے لیے دوارے دے گا ٹے گے ان کے لیے یہ چھٹیا ہمارا دو رکات نپل پڑے گا ان کے لیے ہکشش کرے گا یہ پر اس کیب ہمارا کیا کیا ہے آدھہ دن چھٹی کر دیا آدھے دن چھوٹے چھوٹے بچیں ت painters چھٹے میں چھٹے کے چھوٹے بچیں کیا کریں گا ہم آٹھ بچائے ہم دس بن دیا ہے ہم اک کمانے والا ہے جب یہ آ جائے گا نہیں ہے پھر ہمارا ادھر شام کے خرچہ پورا نہیں ہو جائے گا پھر مشکل ہے اسی وجہ سے میں آ گئے آدھا دن کے لئے آدھا دن میں نے چھٹی گزار ہے آدھا دن میں نے نہیں کر دیا میں نے کہا رہا ہے چلو نماز کے لئے چل جائے گا ان کے لوگ دو رکعت نفر پڑے گا جب آج آج گھر سے نکلے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چھٹی ہے کام اتنا تیزی سے نہیں چل رہا ہوگا آپ کئی نہ کئی جیسے دیکھیں کہ آپ پورا بلو ایریہ بند ہے تو آپ کو امید بھی نہیں ہوگی کوئی کام ملے گا تو آپ کس امید کے سہارے آ جائے آج آج اس زمین میں آ گئے میں نے کہا رہا چلو ایک بجہ ہے نماز پڑھ دیا اس کے بعد آ گئے میں نے کہا رہا چلو نصیب بچوں میں وہ ملے گا نہیں ہوا پھر چل جائے گا اس کے بعد پھر میں اسی لئے میری زمین مانگ لیا باقی ہی آج زمین میں نہیں ہوا چھٹی کر لے گا ایک بجے تک ہم نے چھٹی گزارا ہے اس کے بعد پھر ہم آ گئے میں نے کہا رہا چلو شام کے کچھ لے جائے گا بچوں کے لئے چھٹی کر لے گا پھر ہم آ رہا مشکل ہوتے پھر آج نہیں کمائے گا پھر کل کیا گائے گا شام کے کیا گائے گا اسی وجہ سے میں آ گیا اسی لئے میں نے جب یہ آدھا دن چھٹی نہیں کر دیا اسی وجہ سے میں نے کہا رہا کھام کرو توڑا سے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا والیکم سلام سب زلی نام ہے یہاں پہ آپ گاڑی دھو رہے ہیں تو کیا آپ یہی پہ گاڑی دھوتے ہوتے ہیں ہمیشہ یہاں یہی پہ گاڑی دھوتے ہوتے ہیں یہ بتائے گا کہ آج کچھ جانتے ہیں اس دن کے حوالے سے بلکل جانتا ہوں مزدور ڈے ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں مزدور ڈے ہیں تو آج تو چھٹی ہے تمام لوگ جو ہیں یہاں پہ اس وقت چھٹی مانا رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا آپ کو بھی چھٹی کرنی چاہیے تھے ہماری لئے ایسا کوئی آئی نہیں کہ ہم چھٹی کریں یا اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے ہمیں آج چھٹی کرنے پڑتے ہیں لیکن ایسا کوئی نہیں خود ہی کرنا پڑتا ہے ایک دن ہے جو آپ کے نام سے منصوب ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس دن تو چلو سار کے سال کے آپ 365 دن کام کرتے ہیں چلے اس دن آپ چھٹی خیال تو آتا ہوگا ظاہر سے بات ہے لیکن سوری میں نہیں سمجھتا کیونکہ ایسا ہوئی نہیں سکتا ایساس نہیں ہے کسی میں اس چیز کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دن تمام دفاتر میں کام کرنے والے لوگوں کو چھٹی دی جاتی ہے تو کوئی مزدوروں کے لیے بھی کچھ ایسا مطلب ہونا چاہیے سسٹم کے اس دن ان کو چھٹی دی جائے اور اس دن ان کے اخراجات برداشت کیے جائیں بلکل ہونی چاہیے لیکن ایسے نہیں کہ بس صرف امیر لوگ یہ کر رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی مزدور دے کی چھٹی ہے لیکن یہ امیر لوگوں کے لیے سمجھ لیا غریب لوگوں کے لیے کوئی نہیں کیونکہ غریب پانسو کے دیاری لگائیں گے تو اس کا آگے گھر چھلا چلے گا اگر پانسو کے دیاری اس کی نہیں لگتی تو آگے سے اس کا گھر کا چھلا کیسے چلے مثلا کہ مہنگائی آپ کے سامنے ہے تو اس وجہ سے پھر چھٹی کرنا جی ناظرین جیسے کہ آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھا کہ مزدوروں کا یہ کہنا تھا کہ یہ دن ان کے نام سے منصوب تو ہے مگر اگر وہ ایک دن بھی اپنی مزدوری کو چھوڑتے ہیں تو ان کے بچے شاید بھوک سے بلک بلک کے تڑا پوٹھیں مگر آج وہ خلاف معمول یہاں موجود ہیں اپنی مزدوری کر رہے ہیں اور اپنے گھر لے جانے کے لیے آج ان کے پاس شاید روز کی طرح زیادہ تو نہیں مگر کم روپے ضرور ہوں گے جس سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں گے اسی کے ساتھ میں صدرہ ستی انسائٹ سے چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی